آپ کو پتا ہے پچاس ہزار زیادہ ہے یا ایک ہزار زیادہ ہے کیوں بھائیو پچاس ہزار زیادہ ہے نا ایک ہزار توڑی ہے مسجد نبوی میں جس بندے نے ساڑھے پانچ لاکھ لگا کے آج پہ جا رہا ہو کیا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ مسجد نبوی میں جب جائے تو اسے پچاس ہزار ملے اور جب بیت اللہ میں جائے تو ایک لاکھ ایک رکت کا ثواب ملے من جائے گا لیکن مکہ کے بارے میں حرم مکی کے بارے میں مسجد الحرام کے بارے میں بیت اللہ کے بارے میں وہاں نماز کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب کی بات سچی اور صحیح بات صحیح سند اور صحیح مطن کے ساتھ جو امت مسلمہ تک ائمہ فقہات علک الحمدللہ پہنچی اور ملی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر یا اس سے بہتر جب محبوب نے کمینی کی تو ہم کیوں کریں جب آپ نے کہا ہے آپ کی بات دلیل ہے آپ کی بات حجت ہے آپ کی بات حدیث ہے آپ کا فرمان وہی ہے من جانے بلہ ہے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آپ نے ایک لاکھ بولا ہے ہم نے کوئی کمینی کی مسجد نبوی کے بارے میں جب فرمایا تو وہاں کے لئے جو صحیح حدیث کے لفظ ہیں جو صحیح مطن ہے جو صحیح اثنات کے ساتھ منقول ہے وہ ایک ہزار نماز کا ثواب کتنا؟ ہمارے ہمشہور کیا ہے؟ پچاس ہزار تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے آپ میرے ممبر و محراب سے ہماری کانفرنسٹ سے ہمارے جلسوں سے خطبہ اور معذرت کے ساتھ جب لفظ خطیب یا عدیب بولا جائے تو میں ان لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں کہ جنہیں صحیح روایات کا علم بھی نہ ہو اور پھر بیان کریں معذور کس لئے؟ کہ ایک بچے کی ٹانگ ہے ہی نہیں ہے میں اس کو کہوں کہ اوپر چل کیا کرے گا وہ بچار اس نے لنگ تو مار نہیں ہے ایک کو بساکھی لگی ہے اس نے بساکھی کے سہارے ہی چلنا ہے عالم علم سے جڑا ہوا کتاب و سنت سے جڑا ہوا علوم کی شناسائی رکھنے والا معرفت رکھنے والا جان بوجھ کے دبانے والا نہ ہو صحیح سمجھتا ہو پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے اگر بیان ہو بھی گئی ہو اور زندگی میں کبھی پتہ چل جائے تو وہ یہ کہے کہ جو میں نے بیان کیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہی حجت ہے صحیح فرمان ہی اور سننے والوں کی بھی عادت ہی ہونی چاہیے یہ نہ کہیں وہ جی ساڑھے بڑی رہے تھے پنجازار دست دے سی تسی کٹھے یوننجازار کٹھاتا ہے بہت بڑا فرق ہے یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں جناب جو پہلے عالم تھے وہ عالم نہیں تھے وہ عدیب نہیں تھے وہ خطیب نہیں تھے وہ شورہ ای افاق نہیں تھے ان کا علم نہیں تھا وہ عربی کو نہیں جانتے تھے وہ اصناب کو مطول کو نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں جانتے تھے ارے محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے عالم کی طرف نہیں دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی طرف دیکھ وہ میں بھی ہوں وہ میں بھی ہوں اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں اگر ہمارے موung سے کبھی کوئی بات نکلی ہے وہ ضعیف ہو وہ موضوع ہو وہ منگھڑت ہو جان بوجھ کے بیان ہوئی ہو یا لاعلمی میں ہو گئی ہو کوئی ہیلا نہیں کوئی بہانہ نہیں کوئی عذر نہیں کوئی اس کا جو ہے تدارک یا اس کے دفاع نہیں ایک ہی جواب ہے زندگی میں کوئی بھائی اس کو پتا چلے وہ ہمیں بتائے ہم پل جھپکنے سے پہلے اس سے رجوع کریں گے ہمیں رجوع کرنا بنتا ہے ہمیں درمہ الدلیلی حیشدار دلیل جدر جائے گی محبت کا تقاضی ہے مجھے بھی ادھر جانا ہے دلیل کو اپنے مطابق نہیں کرنا قرآن کو اپنے مطابق نہیں بدلنا مجھے قرآن کے مطابق سنت کے مطابق علم کے مطابق دلیل کے مطابق وہی کے مطابق خود کو کرنا ہے اور اگر مر جاؤں قبروں میں پڑا ہوں جساں مٹی کھا گیا ہو پھر بھی کسی کو میری آواز کوئی ایسی بات ملی ہو جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مر کے بھی ہمارا اس سے رجوع ہے ہم اس کے اوپر پکے ہوئے نہیں کہ مر گئے ہیں تو چلیں اب کیا کرنا کیا نہیں اگر کہیں لکھے ہوئے لفظوں تو بدل دینا اگر کہیں بولے ہوئے لفظوں تو کاٹ دینا یہ میرا عقیدہ ہے یہ ہمارا منحج ہے یہ محبت کا میعار ہے علم وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مثال آپ نے سنی کہاں ایک لاکھ آپ نے فرمایا ہم نے اتنا ہی دیا آپ نے ایک ہزار بولا مسجد نبوی کا اشش کہاں ہوں نہیں تھی پچاس ہزار پہ داد کہاں زیادہ ملنی ہے پچاس ہزار پہ بات بھی زیادہ بنتی ہے شاید اس میں چندہ مانگا جائے تو وہ بھی زیادہ ملے کہ اس نے زیادہ ثواب بتایا ہے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ زیادہ علم رکھتا ہے لوگوں کبھی نہیں تو پتہ کیا چلا کہ محبوب علیہ السلام سے آپ سے کیا کرنا ہے محبت کرنی ہے اور لفظ بھی سنجیدہ چننے اور آپ سے محبت پوری کائنات سارے رشتوں سے بڑھ کے کرنی ہے اور آپ کی محبت کا تقاضہ ہے کہ وہی کا علم صحیح علم عقیدہ وہ بنانا ہے جو محبوب نے دیا ہے اور عقیدت میں بھی وہاں تک جانا ہے جہاں تک صرف محبوب نے بھیجا ہے زیادہ گہرے پانی میں نہیں زیادہ گہرے پانی میں یہ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے سمجھ آجائے آپ ہوتل پہ جا کے کہیں پا جی کڑک جی چاہ بنا دو کڑک تو وہ آپ کو چاہے بنا دے گا پتی تیز ہوگی اور اگر جا کے آپ کہتے ہیں میرے ساتھ چلی یہ راستے میں چار پانچ ہوتل ایسے آتے ہیں جنہیں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے تین سو والی بنا دے پانچ سو والی بنا دے اب آپ سمجھیں گے شاید قیمت قیمت نہیں تین سو کلومیٹر چلنا ہے پانچ سو کلومیٹر کا سفر ہے اتنی کڑک اتنی پتی اتنی اس کے اندر شدت آتی چلی جائے گی اور اگر جا کے آپ کہتے ہیں کہ دودھ پتی بنا دیں تو پھر وہ پانی پتی چلا دے گا تو آپ کیا کہیں گے پیسے نہیں دیں گے نا بول لیں گے کہ یار میرا پانی لے میں تو تین دودھ پتی کیسی میرے محبوب نے جتنی عقیدت بھری ہے نا اتنی عقیدت رکھیں اتنی عقیدت رکھیں میں آرہا تھا تو ابھی گاڑی کے ٹائروں میں ہوا چیک کروانی تھی میں کہہ سارے آنچے چالی چالی کر دے کہ اندر جی پہلا بندہ آیا کارتے جن میں انہوں اے کیا بھی سارے آنچے چالی چالی کر دے پانچ میں تھے اٹھائی تھی سنی اگ گے اٹھائی اندھی پیچھے تھی اندھی میں کہہ کی نقصان ہوگا کہ اندھا گھڑی ببل کر دی جائے گی ہوا سے آتا ہے ناچتی جائے گی کمپنی نے اتنی رکھی ہے لہٰذا ہم اٹھائیس تیس بھرتے ہیں میں نے کہا جناب بھر دیجئے ہاں ہاں لوگو یہ بات یاد رکھئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ لے کے آئے ہیں نظر کا شیشہ غلط نمبر کا لگ جائے تو لفظ سے ہی نظر نہیں آتے منظر سے ہی نظر نہیں آتا چیک کریں جا کے ڈاکٹر کہے کہ آپ کی نظر کا جو آئینہ ہے وہ سوہ ایک سوہ ایک ہے ون پوائنٹ ٹو فائیو ہے دوسری طرف بھی اتنا ہے کہ تُسی جا کے کہو یار اکی سوہ تے ڈیڑھ دے ساڑھ دے چکر چینہ میں نپا دیتا تُسی دہ دولا مرے خیال میں آپ چکر آئیں گے چکر کھائیں گے ارے اگر نظر کا شیشہ غلط لگ جائے نمبر غلط لگ جائے بچہ جوان بوڑا مردہ عورت منظر غلط ہو سکتا ہے گھندلا غلط ہو سکتا ہے یاد رہے اگر علم اور اس کی دلیل غلط لگ جائے آپ کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے عقیدت کے اندر مقدار غلط لگ جائے عقیدہ غلط ہو سکتا ہے نظریہ باطل ہو سکتا ہے لہذا ضروری ہے محبت کا تقاضہ ہے میرے محبوب علیہ السلام نے جتمی تعداد رکھی ہے اتمی ہی رکھی جائے اور میں تو مثال سے کہتا ہوں نماز جنت کی کنجی یہ کہتے ہیں کہیں دنے نا کہ کنجی دے دندے یہ اپنے کلو ود کی تاوے تھا کھلے گا اوہ بھائی اگر یہ چابی ہے نا تو پھر فجر کے اتنے ہی رکھ جتنی رکھتے ہیں محبوب نے رکھی ہیں جنہ کی اتنی رکھ جتنی محبوب نے رکھی ہیں زہر کی اتنی رکھ جتنی محبوب نے رکھی ہیں اثر کی اتنی رکھ جتنی آپ نے رکھی ہیں مغرب کی اتنی پڑ جتنی آپ نے پڑھی ہیں عیشہ اتنی پڑ عیشہ ایک چاپ بینوں چھے دندے لگے ہوں کمپنی نے لا کے تعلہ ادھنال کھولن لیتوانو دوتی ہوئے تُسیمہ بچا کے ادھنال کھولن لیتوانو دوتی ہوئے تُسیمہ بچا کے ادھنال کھولن لیتوانو دوتی ہوئے کیا خیال ہے بھول یہ تعلہ کھولے گی ادھر کہتے ہو نماز جنت کی کنجی ہے دیان بھی کرتے ہو تو پھر کچھ سوچنا چاہیے کہ نہیں ذکر اذکار کی باری آتی ہے آپ کو پتہ ہے جتنے نمبر پہ ہو اتنے نمبر پہ جا کے فون لگتا ہے مجھے تو اتنا پتہ ہے میرے کچھ دوست نہیں مانتے تھے کہیں دے جی ساجے صاحب کیڑا رجے تُسی یارہ پڑھ دے جیسی وی پڑھ لیاں تو کوئی مسئلہ ہے وی پڑھ لیاں کوئی مسئلہ ہے تو جب میں نے دو مٹھیاں زیادہ چینی کی ڈال دی تھی شکر کی ڈال دی تھی چائے میں تو تب کیوں روئے تھے میں نے بھی تو محبت ہی ڈالی تھی میں نے بھی تو پیار ہی ڈالا تھا تب بولے کہ نہیں اچھا کیا دو آنا کٹ کے نا کہتی بڑے پیار نہ لٹے نمک دی موٹھ پوری پا دیا جا اور پھر پوچھنا کہ جناب عقیدت سے ڈالا ہے بڑے پیار سے ڈالا ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے پھر میں دیکھوں گا کیسے لوگ کرتے ہیں کیسے مانتے ہیں وہ تو وہاں پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس کی ہیٹ زیادہ کر دی ہے تب بھی لائٹ کر دی ہے تب بھی مقدار بڑھا دی ہے تب بھی مسئلہ کم کر دی ہے تب بھی مسئلہ دوستوں نے کہا تھا جناب حرج کوئی نہیں ایک عدے نمبر کا تعداد کا فرق پڑ گیا تو کیا ہوا ہم نے کہا جناب مناظرے کرنے کے ہم ارادے نہیں رکھتے اپنے من کے ساتھ مناظرہ کیجئے بحث مپازہ کیجئے دلیل کے ساتھ آئیے جو جیت جائے وہ آپ لے لیجئے اور اگر آپ جیت جائیں تو مجھے خبر ضرور دیجئے اور نمبر دیا تھا 0-3-34-65-25 میرے آخر میں 797 آتا ہے میں نے 795 لکھوا دیا مانشاءاللہ جب وہ دلیلیں دلولیں مل گئیں یہاں جو شبے تھے لگائیں فون وہ کسے اور نو جا کے لگے یہ پوچھیں جی عبدالزاق ساجہ صاحب وہ کوئی بی بی بولے کوئی با جی پا جی نگال کراؤ گیڑا پا جی پروفیسر صاحب گیڑا پروفیسر تنگ آکے چار گالان کو کٹ دی سی تے وہ دی بھی جان چھوٹ دی سی تے اگر ایک نمبر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے شروع والی 0 بدل جائے ڈبل ہو جائے کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے ارے شروع والا کمپنی کا کوڈ بدل جائے معاملہ کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے پہلا یہ آخری نمبر تبدیل ہو جائے سب چینج ہو سکتا ہے ارے عقیدت کر محبت کر پیار کر کوئی نہیں روکتا لیکن مقدار اور میار وہ رکھ جو تیرے محبوب نے دیا ہے محبوب نے دیا ہے وہ عید ہو وہ عید کا خطبہ ہو وہ خطبے کے درمیان ویٹھنا ہو دوبارہ اٹھنا ہو وہ رکتے ہوں وہ الفاظ ہوں وہ کلمات ہوں جو محبوب نے نہیں پڑا چھوڑ دے جو آپ نے پڑا ہے اپنا لے اور جتنا پڑا ہے اتنا لے اور ہم شروع سے کہتے ہیں غصہ نہ کیا کریں لڑا نہ کریں گالیاں نہ دیا کریں کیونکہ گالیوں سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے ہمیں نقصان نہیں ہوتا لوگ بلٹی کر کے بھیجتے ہیں پارسل کر کے بھیجتے ہیں ٹی سی ایس بھیجتے ہیں ہم جس ایڈریس پہ بھیجی جاتی ہے لیتی نہیں اور آپ کو بتا ہے ٹی سی ایس جب بھیجی جائے نہ لیا جائے تو تو اسی ایڈریس پہ لڑتی ہے کی نہیں گالیوں سے کیا ہوگا دلیل لائیے ہم ایکسپٹ کریں گے ہم قبول کریں گے ہم آپ کی بات سنیں گے عقیدت میں ڈوب جائیں گے عقیدے کو اپنا لیں گے لیکن ہونا علم مصطفیٰ علیہ السلام والا چاہیے حضرات یہاں تک بات سمجھ آگئی عقیدت اور عقیدہ علم وحی سے اپنی منمانیوں سے نہیں اپنی مرضیوں سے نہیں جو یہ بندہ کرے گا اسے بھگتنا پڑے گا اسے حساب دینا پڑے گا اس کے ذمہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے اس احساس کو لے کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تقاضوں کو لینا ہے